کھواتین حضرت آج آپ کو ایک ایسی بارگاہ کی طرف لے جائیں گے جو ماساللہ سے اتنی خوبصورت بارگاہ ہے اور خوبصورت درگاہ ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اب ہوگی مراد پوری تو آئیے چلتے ایک ایسی بارگاہ کی طرف جو ماساللہ سے صورت کے اندر نانپورا بستار میں ماساللہ سے خوبصورت درگاہ ہے تو آئیے چلتے اور جان کاری کرتے آپ کو بتا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں سندر کا ولوکم آپ سب کا صحیح دل سے استقبال ہے آپ کا میزبان ہے محفظ آپ کی خدمت مہادی رہے تو آج آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارگاہ کی طرف لے چلتے جہاں پر ہر مراد ہوتی ہے پوری جو سچے من سے سچے دل سے اور سچا کی دیس ہے جو بھی وہاں پر مرادیں لے کر آتا ہے تو وہاں پر ہر ایک مراد پوری ہوتی ہے تو اب دیکھ سکتا پیچھے وہ ایک درگا ہے سکتا پیچھے وہاں پر ہوتی ہے تو ماس اللہ آ چکے ہم مراد سب آوہ کی بارگاہ میں اور کہا جاتا ہے کہ مراد سب آوہ ایک ایسی بارگاہ اور ایک ایسی ہستی ہے جہاں پر کسی کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے تو اس دربار میں آنے کے بعد ہر کسی کی مراد تمنا پوری ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی بارگاہ ہے پرماس اللہ سے یہ جو اللہ والے ہیں مراد سبیر مطلعہ کی جلالی ہے مراد سب آوہ احمد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے فیض سے کئی لوگوں کو کافی ساری کرامت ان کے محلے میں جو رہتے ہیں ان کو دکھائیے ایک مرتبہ کی جو کرامت ہے اس کا میں واقعہ بزرات کو سناتا ہوں تو ایک مرتبہ آج سے چالیس پتہ لیس سال پیلے کی بات ہے ایک لڑکا اسی بستے میں مراد سب آوہ کے آس پاس رہا کرتا تھا تو وہاں پر جو بچہ تھا وہ رات کو سو جاتا تھا وہ رات کو نیند کے اندر اوٹ جائے کرتا تھا کسی در کے وجہ سے یا کسی بری چیت کے آویس میں اس نے مطلب ایسا در کر لیا تھا وہ نیند میں اچھے طرح سے سو بھی نہیں پاتا تھا اور اسے کس چیز کا در اور کس چیز کا اثرات تھی وہ مطلب پتہ نہیں چل پاتا تھا اور اس کے گھر والے بھی کافی پریشان رہتے تھے تو ایک مرتبہ وہ لڑکا رات کو نیند میں سویا ہوگا اور سادو کے بیس میں حضرت مراد سبیر رحمت اللہ علیہ اس کی خواب میں تصویر لاتے اور فرماتے کہ بیٹا درتا کیوئے میرے دربار میں آ جا وہ بچہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کون ہے جو مجھے اپنی طرف بولا رہے تو وہ بات کو مطلب ضائع کرتے اس کے گھر والے بھی ضائع کرتے وہ بچہ بھی ضائع کرتے پھر کچھ دن کا عرصہ بجرتا ہے واپس خواب میں حضرت مراد سبیر رحمت اللہ علیہ اس بچے کے آتے اور فرماتے کیا ہوا بیٹا بھول گیا تو پورے دن اور پورا وقت میرے آس پاس رہتا ہے اور میرے ہی آس پاس کھلا کرتا ہے اور مجھے ہی پیچاننے سے اتکار کرتا ہے پھر یہ حقیقت جا کر وہ اپنے گھر والے کو بتا دا ہے تو وہ اس کے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کی سارا جو جس جگہ اور جس طرف جا رہا ہے وہ حضرت مراد سبیر رحمت اللہ علیہ کی طرف ہی جاتا ہے کیونکہ وہاں پر محصول اللہ مراد سبیر رحمت اللہ علیہ کے آس پاس ایک کافی بڑا میدانیں جاتے ہیں اس میدان کے آس پاس کافی سارے بچے کھیلا کرتے ہیں تو وہ جو بچے ہیں اپنے گھر والوں سے فرماتا ہے کہ اس طرح سے مطلب آپ کی پوری جو تاثیریں وہ بتا دا ہے تو اس کے گھر والے سمجھ جاتے ہیں یہاں پر ایک اللہ والے لیٹے ہے جس کا نام حضرت مراد سبیر رحمت اللہ علیہ تو اس کے گھر والے اس بچے کو اس بارگاہ میں لے جاتے ہیں فول چادر نازل سب کچھ کے ساتھ اور قسم ہے اس دن کے پاس سے کہ اس بچے کو کبھی جندگی بر نہ کبھی ڈرنے ستایا نہ کسی جن جنت اور سیطان کے آبیسنے ستایا محصول اللہ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی عالی درجے کی یہ کرامت حضرت مراد سبیر رحمت اللہ علیہ ہے کہ ان کے آس پاس جتنے بھی گھر ہے اس گھر میں رات کو حضرت مراد سبیر کی فیری ہوا کرتی ہے اور محصول اللہ سے ہر دوار کو یہاں پر رات کو بارہ بجے کے عرصے میں دوبان ہوا کرتا ہے اور بڑی اس قسمتی ہے کہ مراد سبیر کے سائے میں اور مراد سبیر کے فیز میں یہ گلی مولنے والے رہتے ہیں اور ان پر حضرت مراد سبیر کی نظرے کرم ہے اس کی وجہ سے کسی بھی جات کی کسی بھی پریسانیت اکلیف مصیبت ان پر نہ آتی ہے نہ آئے گی اور نہ آنے والی ہے تو اسی طرح کی مزید جانکاری ویڈیو اسلامی کنٹین آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ملے گی تو ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو آپ حضرت نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر لیں اور ہمارے فیس بوک پیچ میسندر کا بلوک کو بھی ابھی تک فولو نہیں کیا تو تو سبس بوک پیچ کو بھی جرور سے فولو کریں چلیے تب تک کے لئے جلدی ملتے ایک نئے بلوک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ کے بھائی امی فیس کو دعا میں آج جر رکھیں موسیقی